بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائی چینل فوڈی موڈی ہینا آج میں آپ کے لئے مزیدار سی ریسپی لائی ہوں کرسپی کرنچی چکن ریسپی انتہائی مزیدار اور منٹو میں تیار ہو جانے والی ریسپی ہے تو آئیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہ آپ کے بچوں کو تو بہت ہی پسند آئے گی اس کے لئے چاہیے ہمیں ایک کلو چکن اور اس میں جو سپائسز ہمیں شامل کرنے ہیں سب سے پہلے اس میں چاہیے ایک کپ مائدہ دو ٹیبل سپونڈ کارن فلو ایک ٹیبل سپونڈ سالٹ ایک ٹیبل سپونڈ چیلی فلیکس ایک ٹی سپونڈ کالی مرچ اور ایک ٹی سپونڈ گرم مسالہ ایک ٹی سپونڈ ہشک دنیا پاودر اور ایک ٹی سپونڈ جائے گا اس میں کالا زیرہ یہ مزیدار سی ریسپی ہے منٹوں میں تیار ہو جائے گی اور یہ آپ ایک گھنٹہ اس کو سارے سپائسز لگا کر فریج میں رکھ دیں اور پھر فرائی کریں سب سے پہلے میں چکن میں اندر اور باہر اس کے کارٹس لگاؤں گی تاکہ یہ جو سپائسز ہیں اچھی طرح سے یہ چکن کے اندر رچ جائے اور ہمارا چکن بہت زیادہ ٹیسٹی بنے یہ آپ ریسپی جب تیار کریں تو اس کو دو ہفتے کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب چاہے تو اسے فرائی کر کے استعمال کریں اب اس میں جائے ڈالیں گے نمک کٹی لال مرچے کالی مرچ اور گرم سالہ اور ہشک دنیا اور یہ کالا زیرہ جائے گا پھر اس میں جو دو ٹیبل سپون ہم نے کان فلور لیا ہے وہ شامل کریں گے اور ایک کپ میدہ جو لیا ہے وہ شامل کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر کے سارا مسالہ چکن کے اندر اور باہر لگا لیں گے جسے یہ مسالہ لگنے سے یہ بہت زیادہ مزے کا ہو جائے گا اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اور پھر فرائی کریں گے اگر آپ کو ہشک لگے تو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں پانی ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے چکن پر مسالہ اچھی طرح سے لگ چکا ہے اب میں اسے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی اور پھر اس کو نکال کر فرائی کروں گی اب کڑاہی میں آئے لے کر یہ چکن اسی طرح سے فرائی کر لینا ہے اور اس کو درمیانی آنچ پر فرائی کرنا ہے تاکہ چکن ہمارا اچھی طرح سے اندر سے گل جائے تیز آنچ پر فرائی کریں گے تو چکن اندر سے کچھا رہ جائے گا اس لیے اس کو درمیانی آنچ پر فرائی کریں گے اور اس کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے ہوگا پندرہ منٹ کا کیونکہ اس کو جب ہم درمیانی آنچ پر فرائی کریں گے تو یہ چکن پندرہ منٹ میں فرائی ہوگا اور دیکھیں یہ ہمارا چکن فرائی ہو رہا ہے اب اس کی ایک سائیڈ چونکے فرائی ہو چکی ہے تو اب اس کی میں سائیڈ چینج کروں گی اور اس کی دوسری سائیڈ فرائی کر لیں گے اور اس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے دیکھیں کتنا اچھا گولڈن براؤن ہو چکا ہے آپ کو آج کی ریسپی ساندھائی ہو تو میرے چینل کو لائک شئر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیوز آپ کو سانی سے ملتی رہے